بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف درویش در مانگ کر کھانے والا لیکن مردم شماری رپورٹ کے مطابق درویش ہٹالا اور پتھانکوڑ اور امرتسر کپور تھلہ میں ملنے والا مخصوص طبقہ ہے وہ تھوڑی بہت زمین کاش کرتے ہیں علات موسیقی بجاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں رسے ہٹ بٹتے ہیں مرگ والے گھر جا کر متوفی کی صفات بیان کرتے اور مجدوں کے آس پاس منڈلاتے نظر آتے ہیں وہ بمشکل ہی مرتاز ہیں تاہم عورتوں کی بہت کم تعداد سے پتا چلتا ہے کہ ابھی انہوں نے ایک باقاعدہ ذات کی صورت اختیار نہیں کی کچھ جگہوں پر انہیں مچدوں میں بانگی یعنی معزن بھی مقرر کیا گیا راجبتوں کی سب سے بڑی شاخ اور قدیم قبیلہ جس کا نام بھٹی ہے یدوونشی یعنی کرشن کی اولاد سمجھے جاتے ہیں یہ افغانستان سے دہلی جانے والی شہرہ پر واقعہ جیسر میر کے مقام پر گزرنے والے کاروانوں سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے جیسر میر سے پنجاب سندھ افغانستان اور اس کے آگے تک پھیلے ہوئے تھے افغانستان میں گزنی اور اس قبیلے کے ایک سردار کے نام پر ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ پوٹوہار میں کب وارد ہوئے ان کے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں مہرے گنجال جانگلے بڑوٹر اور شیح ویرہ شامل ہیں روایات کے مطابق ایک عزمنہ قدیم میں انہیں سندھ سے پارد گیل دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے علاقے واپس لے کر جویا گنگا اور دوسرے قبائل کو سرطلوز کے پارد گیل دیا اور جیسر میر اور بٹیانہ ریاستوں کی بنیاد رکھی راجبوت جاڑ اور گجر قبائل کی اکثر شاخیں مثلاً وٹو نارو نون وگن صدو کچی باجوہ باجو گمن اپنے نسبت بٹی راجبوتوں سے جوڑتے ہیں ایک وقت میں راجبوت کی سلطنت میں تمام سرسہ زلہ اور زلہ حسار کی محلقہ علاقہ جات شامل تھے جو آج بھی بٹیانہ کے نام سے جاننے جاتے ہیں اگر ہم بٹی قبیلہ سے نکلنے والی زلی شاہوں کو بھی بٹی شمار کریں تو پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جس میں بٹی غالب اکسیدیت میں نہ ہوں تاہم تقریباً بٹی روایات اپنا تعلق بٹنیر کے قدیم شہر اور بٹیانہ کے علاقہ سے جوڑتے ہیں جو عرصہ دراز سے خوشک ہوئے دریائے گاغرہ کے کنارے پر آباد ہیں اور ان دونوں علاقوں کا بٹی قوم سے کوئی ناتا نہ ہونا نہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ یا تو دریائے گاغرہ کے خوشک ہونے پر راتھوروں سے شکست کھانے کے بعد بٹی قبائل پنجاب میں آکر آباد ہو گئے جہاں سے ہندو ساسانی قبائل نے انہیں پھر واپس بٹیانہ کے علاقوں میں دھکیل دیا بٹی قبیلہ راج بوتوں کی چندرونشی شاہ ہیں ایک اندازے کے مطابق بٹیوں کی چالی سے زائد زیلی شاہیں ہیں جن میں سے درج زیل خطہ پوٹوہار میں زیادہ مشہور ہیں جو کھینگر، کلیال، بجنیال، ہفتیال اور ممدال کہلاتی ہیں درزی ہندی متبادل نام سوجی ہے یہ خالصتاً ایک پیشہ ورانہ اصلاح ہے صحیح معنوں میں تو یہ کوئی درزی ذات موجود نہیں ہے البتہ ہر قصبے میں ایک درزی انجمن یا گلڑ ملتی ہے زیادہ تار درزیوں کا تعلق شاہد دھوبی اور چھمبہ ذاتوں سے بتایا جاتا ہے لیکن سب ہی ذاتوں کے لوگ یہ پیشہ اپناتے ہیں مشرق میں درزی بالعموم ہندو اور مغرب میں مسلمان شمار ہوئے ہیں ادریسی یعنی درزی جیسا کہ وہ پہچانا جانا پسند کرتے ہیں اب بھی بنیادی طور پر ٹیلرنگ اور لباس کے متعلقہ کاموں میں ان کی روایات اور روایتی برتری میں شامل ہیں بہت سارے شہری ادریسی نے اب بڑی دکانیں شو رومز کھول رکھے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ملازمت کرتے ہیں جب ادریسی زیاد کی نئی نسل بڑے پیمانے پر تعلیم یافتا ہے اور بہت سے سرکاری ملازمت پر کام کرتے ہیں یا خلیجی ممالک میں آباد ہیں ان کی ایک روایتی کمیونٹی کانسل ہے جو اب بھی سماجی سلوک کے معاملات پر کچھ قابو رکھتی ہے مغربی اتر پردیش میں عثمانیہ ترک یا عثمانیہ ترک شیخ بھی اس پیشے سے وابستا ہیں وہ مشرقی وستی ایشین ترکمان ایغور کے باشندے ہیں اور در حقیقت ہندوستان میں ترک سلطانی کی اولاد ہیں وہ بنیادی طور پر مغربی اتر پردیش کے ازلا بجنور مرادابا شجاہن پور اور امروہا اٹا بلند شہر میرٹ اور مظفرگاڑ میں آباد ہیں زیادہ تر درزی جو کراچی ہجرت کر گئے وہ ترکی کے شیخ ہیں جنہوں نے گربت اور بہتر پیشوں کے فقدان کے سبب پیشہ اختیار کیا انہیں اب بھی مقامی علاقوں میں ترکی کہا جاتا ہے ترکی یا ترکی درزی بہت منصفانہ ہیں اور ایغور جنیاتی شخصیت رکھتے ہیں ان کی عورتیں اور مرد بھی وسط ایشیائیوں کی طرح نظر آتے ہیں جن میں چھوٹی داڑی تیج خصوصیات گہری اور نشلی آنکھیں ہیں زیادہ تر ترکیوں نے ڈاکٹروں انجینروں اور پروفیسر جیسے عالی تنخواب دار پیشہ ور افراد بننے کے لیے اب یہ پیشہ چھوڑ دیا ہے وہ نوائیڈا انڈیا میں گارمنٹس کے بڑے کاروبار بھی چلاتے ہیں عام طور پر وہ عثمانی یا عدین کو اپنا نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں لیکن حال ہی میں ہندوستان کوٹا سسٹم میں فائد کی وجہ سے انہیں ادریسی کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے موسیقی